تو میں آپ سب کی اجازت سے چاہوں گا کہ دو خواتین کی گفتو ہوئے تو میں بھی آغاز ایک خاتون سے کرتا ہوں نصیم زیرہ صاحبہ اسلام علیکم نصیم زیرہ صاحبہ یہ جو ایک آڈیو لیک ہوئی عید کی چھٹیوں میں جسٹس عمر اطاب بندیال کی ساتھ صاحبہ کی اور تارک رحیم کی بیگم صاحبہ کی یہ اس پہ بڑی ڈسکشن ہو رہی ہے اس پہ آپ کچھ کہنا بسند کرے گی میرا خیال ہے کہ یہ جب اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے جیسے پاکستان کو کوئی پولیس سٹیٹ بنا رہے ہیں جب سوویٹ یونین تھا تو سوویٹ یونین میں سانس بھی کوئی لیتا تھا تو اگلا کوئی اس کو مانیٹر کر رہا تھا یہ اتنی محمل بات ہے اتنی احمقانہ بات ہے اتنی قانون سے گریب ہٹ کے بعد یہ کوئی حد ہے جب مریم نواز صاحبہ کے زمانے میں جب یہ لوگ آپوزیشن میں تھے جب یہ پچھلی حکومت ایسے کرتی تھی یا حکومت کے جو لوگ تھے سپورٹرز ان کے کرتے تھے ایسے تو ہم ہمیشہ تنقید کرتے تھے یہ بالکل ہمارا خیال ہے کہ ہر پارٹی کے لوگوں کو اس کو کنڈیم کرنا چاہیے اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی یہ حکومت کہتی ہے جی ہم نے نہیں کیا یہ کسی اور نے کیا ہے آپ کو پتا ہے نا کہ کون کرتا ہے تو پھر یہ بھی ایکسپٹیبل نہیں ہے یہ تو حد ہو گئی ہے کہ آپ دیکھیں نا لوگوں کی گھروں میں جا کے اگر چیف جیسے صاحب کی بیٹی کا ایک پوائنٹ آفیو ہے اور اگر تاریخ رحیم صاحب کی بیگم کا ایک پوائنٹ آفیو ہے اب آپ کیا کریں آپ کہ سب کے زبان بند کر دیں اور وہی وہ بات کریں جو ان کے شوہر یا بیٹے یا باپ کریں this is so ridiculous it is unacceptable اس کو ہر ایک کو کنڈیم کرنا چاہیے اور جو لوگ یہ کرتے ہیں ان کو یہ سمجھانی چاہیے اس سے کچھ حاصل نہیں ہے بالکل کچھ حاصل نہیں ہے یہ تو مضبوط کرتے ہیں اگلی سائل کو جب اس طرح کی حرکت کرتے ہیں مجھے بتائیں کہ وہ دستی کیا نام ہے ان کا وہ جو سواتی صاحب کو مار کے اور اس کو اٹھا کے کیا اسے کیا حاصل ہوا اور یہ تو بہت ہی عجب بات ہے یہ تو جو سب سے آپ پہلے آپ نے کہا نا کہ گھر میں دو خواتین بات کریں اب ان کی political opinion ہوگی کس کی نئے political opinion گھر میں جو برتن آکد ہوتی ہے اس کی بھی political opinion ہے جو سائیکل چلا رہے جو سبزی بیچ رہا ہے اس کی بھی political یہ تو عجب بات ہے بہت ہی غلط بات ہے اچھا اچھا